میں ایک سفر میں تھا تو میرا دوست جو ہم اکٹھے مدرسے پڑھتے تھے وہ تبریہ کے ساتھ سال میں چلنے تھے اور میں اپنے کام پہ تھا ہماری ملاقات ہوگی اور کسی مسئلے پر ہماری گفتگو شروع ہوگی دوستانہ محل میں مخالفانہ نہیں میں نے ان سے کہا مولانا گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک بات تیہ کر لیں کہ ہم نے گفتگو اصول کے ساتھ کرنی ہے یا اصول کے بغیر کرنی ہے مجھے کہتے ہیں گفتگو اصولوں کے ساتھ ہونی چاہیے میں نے پوچھا آپ کی جماعت کا نام کیا ہے راجی تبلیغی جماعت میں نے کہا میری جماعت کا نام کیا ہے کہتے ہیں عالمی اتحادہ لسنت والجماعت میں نے کہا آپ کی جماعت کا اصول یہ ہے کہ بیعت نہیں کرنی اور میری جماعت کا اصول یہ ہے کہ بیعت ضرور کرنی اگر آپ نے بیعت شروع کر دی آپ کا اصول ٹوٹ جائے گا میں چک ہو گیا تو میرا ٹوٹ جائے گا اس لئے آپ سنتے رہے اور میں بولتا ہوں میں بول چپ ہو گیا تو میرا سور ٹوٹ جائے گا اور آپ بول بڑے آپ کا ٹوٹ جائے گا اس لئے اصول کے دائرے میں رہ کر بات کریں بس آپ سنتے رہے اور میں بولتا ہوں مجھے کہتے ہیں یہ کیا ہوا میں نے کہا پھر کیا تو بغیر سور کو بات کرنی ہے کیا تو اب دیکھو میرا فن ہے نا گفتو کیسے کرنی ہے مولانا صاحب بات نہیں کر سکے خموش ہوگی ہمارا فن ہے سمجھائی بات آپ کو اسی طرح میرے پاس دو تھی ساتھی تبلیغ والے آئے انہیں مجھے دعوت دی کہ مولانا صاحب آپ سال لگائے میں نے کہا میں سال نہیں لگا تھا مجھے کہتے ہیں کیوں میں نے کہا مجھے سال نہیں لگانا چاہیے اگر آپ کہتے ہیں لگانا چاہیے تو مجھے قائل کرو مجھے دلیل سے قائل کرو مجھے کہتے ہیں آپ عالم ہیں میں نے کہا الحمدللہ آخری نبی کے بارے سے میں نے کہا الحمدللہ آخری نبی عالمی نبی تھے میں نے کہا جی ہاں تو جب آپ اس نبی کے وارث ہیں جو پورے عالم کا نبی ہے تو آپ کو پھر پورے عالم میں جانا چاہیے نا میں نے کہا میں وارث ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مورث ہے اور وارث وہ کام کرتا ہے جو مورث نے کیا ہو حضور پاک پورے عالم کے نبی ہے مجھے کہتے ہیں جی ہاں میں نے کہا پورے عالم میں یہ بھی ہے کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا میرے زمین جانا کیسے ہے پورے عالم آپ کو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی ہیں اور پورے عالم میں دعوت کیلئے گئے تھے کبھی افریقہ کبھی امریکہ کبھی کبھی زائر کبھی گئیں تمہیں بھی جانا چاہیے بہت اچھی بات ہے تو جس کا میں وارث ہوں وہ جزیرِ عرب سے باہر دعوت لے کر نگے تو مجھے آپ کہتے ہیں کہ تمہیں جانا چاہیے مجھے پھر وہ کہنے لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں کہ آپ نے اپنے شگردوں کو سابق بھیجا تھا میں نے کہا میں بھی نہیں جاتا میرے شگردوں کو لے جاؤ دلیل میرے سال پر ہے دلیل شگردوں کے سال پر نہیں ہے بات ہو نہیں کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں تو کہہ رہے شگردوں کو جانا چاہیے کہ نہیں میرے سال پر دلیل پیش کرو نا نہیں جانا چاہیے میں نے کہا جانا چاہیے مجھے جانا اس پر دلیل پیش کرو بس اب جب وہ زچ ہو گیا بات نہ کر سکا میں نے کہا دیکھو آپ سے غلطی ہوئی ہے وہ غلطی نہ ہوتی آپ کو یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی غلطی آپ کی یہ کہ آپ تبریگی جماعت سے منسلے گئے آپ کا مرکز رائیوینڈ میں ہے رائیوینڈ کے قابر کا اصول یہ ہے علماء کو دعوت نہیں دینی علماء کو کارگزاری سنانی ہے تو نے اپنے اصول توڑا نہ تو نے کارگزاری کی وجہ ہے مجھے دعوت دی اگر تو مجھے صرف کارگزاری سناتا تیرے کارگزاری سن کے میرا دل نرم ہوتا وہ میں سال کے لیے تیار ہو جاتا اب تو نے اصول توڑا ہے اس لیے پسائے اصول نہ توڑتا تجھے کوئی ڈرشن نہیں تھی اب یہ جو میں نے واقعہ سنایا ہے یہ میں تبلیغ والوں کی مخالفت کر رہا ہوں یا تائید کر رہا ہوں تائید کر رہا ہوں جو نہیں سمجھے گا مولا صاحب نے مخالفت کی ہے تبلیغ خلاف سے انسازی کی ہے میں کہہ رو بھی آپ کا رائی ونڈ سے تعلق ہے تو آپ رائی ونڈ کے اصولوں کے مطابق کام کرو جب اصولوں سے اٹھو گے تو آپ کوئی شرمندگی ہوگی جب کوئی جیسے یہ ہوگئی ہے میں مخالف ہوتا تو میں سال پر دلائل کیوں دیتا چار ماہ پر کیوں دیتا چلے پر کیوں دیتا سروزے پر کیوں دیتا میں تو دلائل دے رہا ہوں آپ کو اور یہ فن اللہ کا اتنا کرم ہے اتنا کرم ہے کہ میں جتنا ادا کروں کم ہے کہ یہ فن اللہ نے مجھے وحبن دیا ہے کس بن نہیں دیا اور میں کسی مسئلے پر جب گفتو کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسئلہ میرے رکھتا ہے تازہ کھل رہے آپ مسائل پڑھ رہے عقیدے کا مشکل سے مشکل مسئلہ میں جب شروع جاتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے خود بخود الفاظ بال پر آ رہے ہیں اور مجھے میند نہیں کرنی پڑتی نہ مجھے کوئی پسینات ہے نہ اٹکن ہوتی ہے نہ تکریف ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم نے ہر حال میں امت کو اقعید سمجھانے ہیں جب آپ یہ فیصلہ کرنے ہوگے نا تو پھر دیکھ رہا اللہ آپ کے اوپر کیسے کھول دیتے واللزین جاہدو فینا لنہ دیانہم سبیلنا کیا میں غلط قرآن پڑھ رہا ہوں میں غلط پڑھے میں نے ٹھیک کیا ہے واللزین جاہدو فینا لنہ دیانہم سبولنا اللہ سبیلنا فرماتے تو ہمارے دروازے بند تھے اللہ نے سبولنا فرما کر ہمارا دروازہ بھی کھولا ہوئے نہیں سمجھے دو جب آپ کلحاضی سبیلی کہا کر باقی دروازے بد کرتے ہیں نا اللہ نے سبولنا کہا کر ہمارا دروازہ بھی کھول دی ہے ایک سبیل نہیں سبول ہیں سبول وہ سمجھائی میری بات آپ کو دل تھوڑا سا بڑا رکھو وسط پیدا کرو وسط آپ دیکھو کام میں لطف کتنا ہاتا ہے بڑے کام کے لیے بڑے دل چاہیے اور بڑے کام چھوٹے دلوں سے نہیں ہوتے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق تعافیٰ فرمائے تو آج کی مجلس میں میں نے ایک ہی بات سمجھائی ہے کہ فن میں اہل فن پر اعتماد کریں وہ چھوٹا ہویا یہ ذین بنالیں انشاءاللہ کبھی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی جو اہل حق نہ ہو اہل حق نہ ہو اس پر گفتو کرنی ہونا کب ہم سے پوچھا کرو کسی اور کی رائے ہمیں نہ دیا کرو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب بلاللہ موسیقا موسیقا موسیقا